اس کا مقصد ہے آپ کے ہاتھ پیر پھولے میں آپ اچھے فریم آف پائنٹ کے ساتھ نہیں ہیں آپ حاضر ہی نہیں ہیں بلکل سیریز شروع ہونے سے دو دن پہلے تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میچ کھیل رہے ہیں اس لیان سے آپ کو اس ٹیم نے جو بی اور سی ٹیم کیوں سے آپ کو اپلاس کر دیا دین اب ان کے تمام کلیئرز واپس آگئے ہیں بیرسٹو بھی واپس آگئے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ایک بیٹسمنٹ ملان بھی آگئے ہیں این وارگن نے خیادت سمال لی ہے جو ان کے روٹین کے کیپٹن ہے ان کے پاس جو بٹلر بھی آگئے ہیں تو اب ان کی بیٹنگ دیکھیں آپ ہم اس بیٹنگ کو نہیں روک پا رہے تھے ہم نے ونز سے سو کروا دیا تھا ہم نے ایک نوگیلنگ سے ستتہ ونز کروا دیئے تھے اب اس بیٹنگ کو کیسے روکیں گے زمباوے دے دو ان کو ساؤت افریقہ کی بی ٹیم دے دو سلنگا کی بی ٹیم دے دو پاکستان کو اپنی حکمت عملی میں کیا کیا تبدیلیں کرنے ہوگی اپنا انداز بدلنا ہوگا انگلینڈ کو دباؤ ملانے کے لیے آپ کے سمیتے جہا رہانہ حکمت عملی اپنانے ہوگی دیکھیں دی دو انڈی سیریز میں اللہ ہی آفر خلاف آن کلاس ہوگئے آپ وائٹ واش ہوگئے ایک ایسی ٹیم کے خلاف سیریز شروع ہونے سے دو دن پہلے تک انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ میچ کھیل رہے ہیں اس لیہا سے آپ کو اس ٹیم نے جو ٹی اور سی ٹیم اس نے آپ کو اپلاس کر دیا جن اب ان کے تمام کلیئرز واپس آگئے ہیں بیرس ٹو بھی واپس آگئے ہیں پی ٹوئنٹی کے نمبر ایک بیٹسمنٹ ملان بھی آگئے ہیں ایرن مارگن نے آخیادت سمال لی ہے جو ان کے روٹین کے کیپٹن ہے ان کے پاس جو بیٹلر بھی آگئے ہیں تو اب ان کی بیٹنگ دیکھیں آپ ہم اس بیٹنگ کو نہیں روک پا رہے تھے ہم نے ونز سے سو کروا دیا تھا ہم نے گروگری سے سکتر ونز کروا دیئے تھے اب اس بیٹنگ کو کیسے روکیں گے مائنڈ سائٹ کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے آپ 3-0 آؤٹ کلاس وائٹ پاوش کرنے کے بعد آ رہے ہیں اس پین کے خلاف جو وہ گمان میں بھی دن پر آڑی ہو گی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف منڈے سیریز کریں گے اس کے بعد وہ پاکستان کو وائٹ پاوش کر گئے تین سے کتیس منز گلوں نے بنا لی اور دو آؤور بچا کے چلے گئے تو آپ کے پیاریاں کی آپ کا جو مائن سائٹ تھا اس کو تو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے بی اور سی ٹیم بلکل ہلا کے رکھ دیا تو اب کیا کس طرح پاکستان ٹیم کیا کمبینیشن بناتی ہے کیا کمبینیشن نہیں بناتی ہے لیکن آگ میری بات آپ یہاں پہ یاد رکھیے کہ اگر بابا رازم اور رزوان نہیں اوپن کی دونوں نے پرفارم کیا دونوں نے رنز پڑ کی لیکن دیکھیں وہ رنز دو آور پہلے چیس ہو رہے ہیں بابا کی سینچری بہت زبردہ سوار کتنے رنز بابا کرے گا ساتھ دینا چاہیے لیکن کیا سمجھیں کل کے میچ میں ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جن کو موقع ضرور ملنا چاہیے اور ونڈے کی امکار کردگی دیکھیں اس بنیاد پر فہیم اشرف کو ہم ایزا آل راونٹر کھلاتے ہیں اور پھر ہاریس روف کو ہم کھلا رہے ہیں کیا ان کو ڈراب کر دینا چاہیے کونفیڈنس لیول نہیں ہے ٹیم میں آج ہم اس بول اتنے بات کے ہی کہ ٹیم منیجمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے اگر ذمہ دار ہے نسیر صاحب اتے بات کریں کوچنگ سٹاف کی تو اس میں تبدیلی آپ کے سمجھ سے ناغذیر ہو چکی اور مس بول حال تو بکار ہی رس کی بات کریں تو کافر تجربہ رکھتے ہیں لیکن سیریز میں ان دیکھتے ہیں کہ صحیح حکمت ہے ملی بنائی کیوں کیا بجائے اس کی ان کو بچے دیے جاؤ ان کو زمبابے دیدو ان کو ساؤت افریقہ کی بیٹین دیدو سلنکہ کی بیٹین دیدو کہ اس کو بہت بلی طریقے سے ہرائیں گے اس کے بعد سب اپنے ریکارڈ بھی بہتر کر لیں گے سب بہترین ہو جائیں گے سب زبردست دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن جہاں تگریہ ٹیم آتی ہے تو پھر فرق پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ ایک بہتر ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹیم مینجمنٹ کی ایک کٹ رہی ہے سلیبریشن ہو رہی ہے گھرے گھرے جا رہے ہیں لیکن جہاں تگریہ ٹیم آتی ہے تو پھر تہاں ہے آپ کی مینجمنٹ بھئی کہاں پہ رکھائی دی آپ کی مینجمنٹ آپ بیٹین آپ اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے کی تھی بولنگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 331 نہیں بچا پاری جو ایک سو پینٹ سٹن پر مانچ آؤٹ کرنے کے بعد 332 سلن بنوا دیتی ہے اور وہ دو ور بچا کے کھلے جاتے ہیں تو آپ کا مینجمنٹ ہے کہاں پہ آپ ہاتھوں کے کیٹس ڈاپڈ ہے آپ کا مینجمنٹ نہیں ہے ایک کیٹس چھوٹ جاتا ہے دو کیٹس چھوٹ جاتے ہیں لیکن جب تین چار کیٹس چھوٹ اس کا مقصد ہے آپ کے ہاتھ پہر پھولے میں آپ اچھے فریم آف مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے اندر اس وقت کو پوزیٹیو نیس نہیں ہے کہ جو ایک احساس دلا دی ہے ٹھیک ہے میں چیٹ ہوں گا میں ہار بھی سکتا ہوں چیٹ ہے میں بھادروں کی طرح جاؤں گا آپ آدھر ہی نہیں ہے بلکل چیٹ ہماری اوورال دیکھی جائے تو آپ بلکل چیٹ پرینکے سے پلاننگ نہیں ہے یا پھر کپتانی ناکستی جس کی وجہ سے ہم آگے ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی بولنگ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بولنگ میں کوئی ڈیپس نہیں ہے کوئی گہرہ ہی نہیں ہے آپ کی بولنگ صحیح پر بھی دکھائی نہیں ہے